اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ہوپ یو آر آل فائن سب سے پہلے میں آپ کو اپنے بیسک انٹرو کروا دتی ہوں میرے نیم ہے سارے جاز این مائی پرفیشن ایم میڈیکل لیب ٹکنیشن اینڈ فارمیسی ٹکنیشن سو بیسکلی آپ کو کچھ بیسک ٹرکس بتانا ضروری ہے جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ نے فارمیسی ٹکنیشن میں ایڈیمیشن لیے ہے جس کی بیس پہ آپ کو ایک لائسنس ایشو کیا جاتا ہے جسے آپ بھی کیٹیگری کہتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ اپنا میڈیکل سٹوڈ اوپن کر سکتے ہیں سو آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارا بارٹ پیپر پیٹرن آف سکیم کیا ہے پریکٹیکل کون کون سے ہیں مارکس کی ڈیویجن کیسے ہوتی ہے کتنے ایم سی کیوز ہوتے ہیں کتنے شورٹ کسٹن ہوتے ہیں سو آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے فرسٹ اوپال ہم اپنے سبجیکٹس کو دیکھ لیتے جو کہ ہمارے فرسٹ ایئرز میں انکلوڈ ہیں اب فرسٹ ایئرز میں جو آپ کا پہلا سبجیکٹ ہے وہ ہے بائیو کیمسٹری سیکنڈ سبجیکٹ آپ کا فارماسیوٹکس تھرڈ سبجیکٹ آپ کا مایکرو بائیولوجی جو فورت سبجیکٹ ہے وہ آپ کا انوٹمی اور فیزیولوجی فیفت آپ کا سبجیکٹ ہے فارماکوگنوسی یہ پانچ سبجیکٹس ہیں جو کہ آپ نے فرسٹ ایئرز میں اس کو پڑھنے ہیں اب انشاءاللہ میں اس کو نورس کی فارم میں کمپائل کر کے ڈیلی کی بیسس پہ لیکچرز اپلوڈ کروں گی بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فارمیسی کو بہت لیٹ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فارمیسی بہت آسان ہے سو لہٰذا ہم اس کی انٹ میں پریپیریشن کریں گے اور پریپیریشن کرنے کے بعد ہم اسی لیے پاس ہو جائیں گے تب سٹوڈنٹس کے کرتے ہیں وہ پاس نہیں ہوتے بلکہ ان کو فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ پورا سال پڑھتے ہی نہیں ہیں سو فارمیسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اینڈ میں پڑھی اور آپ نمبر دے کر پاس ہو گئے سو ایسا نہیں ہوتا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے فارمیسی کلیر کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو دیلی کی بیسس پہ لیکچر لینے ہوں گے جب لیکچر لیں گے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے سمجھیں گے اس کی پریپیریشن کریں گے دن جا کے آپ اچھے نمبر اچیف کریں گے ادروائز آپ کے مارکس بھی اچھے نہیں ہوں گے اور آپ فیل کنسیڈر ہوں گے سو فارمیسی کلیر کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہو گیا دوسری بات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو فارمیسی تیکنیشن کی جو بکس ہیں اس میں بہت زیادہ تف ورڈنگ ہوتی ہے سو سٹوڈنٹس کہہ کرتے ہیں اس کی اچھے سے پریپیریشن نہیں کرتے کیونکہ وہ ورڈنگ کو بہت تف سمجھتے ہیں تو ان سے وہ یاد نہیں ہوتی سو انشاءاللہ ہم اس کو ایسی کر کے نورس کی فارم میں کمپائل کر کے اس کے لیکچرز اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ہمارا یہ ہے یہ ہے ہمارے سبجرس کل سے انشاءاللہ ہم بائیو کیمسٹری سٹارٹ کریں گے بائیو کیمسٹری انشاءاللہ جو آپ کو جب پہلا چپٹر ہے وہ ہے اباؤٹ کاربو ہائیڈریٹس سو کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں پیپرز کے اوپر بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سارے سارے کالیج نہیں آتے اور کلاس میں انٹر نہیں ہوتے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے امسکیوز ہوتے ہیں کتنے شارٹ کسٹنز ہوتے ہیں کتنے مارکس کی ڈیویان ہوتی ہے کہاں کہاں سے آپ کو سبجکٹ میں ملا کے آپ کا پیپر بنے گا سو آج کے لکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے اب آپ کی پیپرز کی جو کلاسیفکیشن ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے تھیوری اور پریکٹیکل جو تھیوری ہے تھیوری میں آگے فردر دو کلاسیفکیشن ہے پیپر اے اور پیپر بی پیپر اے آپ کا ون ٹونٹی مارکس ہے اور پیپر بی بھی آپ کا ون ٹونٹی مارکس ہے اب پیپر اے میں دیکھ لیتے کہ کون کون سے سبجکٹ آپ کے انکلوڈ ہیں پیپر اے میں جو آپ کے سبجکٹ انکلوڈ ہیں وہ ہے Anatomy and Physiology Biochemistry and Microbiology یہ تین سبجکٹ آپ کے پیپر اے میں انکلوڈ ہیں اور یہ ون ٹونٹی مارکس کا ہوتا ہے اسی طرح پیپر بی بھی آپ کا فارماسٹوٹکس اور فارمکوگنوسی دو سب جرس کو ملا کے آپ کا پیپر بھی ہوگا جبکہ تین سب جرس کو کنڈکٹ کر کے آپ کا پیپر اے ہوگا اب یہ آپ کے ویکنڈ پیپر ہوتے ہیں ایک سیچڈے کو پیپر ہوتا ہے اور ایک سنڈے کو پیپر ہوتا ہے اور اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی اور یہ انٹیس کنڈکٹ کرتا ہے کالج کنڈکٹ نہیں کرتا اس میں کالج کا کوئی رول پلے نہیں ہوتا سو اس حوالے سے آپ نے اپنے آپ کو منٹلی اور فسیکلی طور پر پریپیئر کرنا ہے اب ہم ون پرنٹی مارکس کی ڈیویان دیکھ لیتے ہیں it means کہ کتنے ام سی کیوز ہوں گے اور کتنے شارٹ کوسٹنز ہوں گے ون پرنٹی کی ڈیویان اس طرح سے ہے کہ ففٹی پرسنٹ آپ کے ام سی کیوز ہوں گے اور ففٹی پرسنٹ آپ کے شارٹ کوسٹنز ہوں گے ففٹی پرسن سے مراد آپ کے سکسٹی ام سی کیوز ہوں گے اور 50% سے مراد آپ کے 60 short questions ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کی passing marks کی passing marks دیکھ لیتے ہیں اب اس میں جب pass ہوتا ہے جس کے 60 سے کم ہوں گے یا بلو ہوں گے اس کو fail consider کیا جائے گا اور جس کے 60 سے above ہوں گے وہ pass ہوگا اور جس کے 60 سے above ہوں گے اس کو پھر فارمیسی کے لائسنس ایشو کیا جائے گا جس کی بیسی وہ اپنا medical store open کر سکتا ہے یہ آپ کی ہے division اب ہم دیکھ لیتے ہیں practicals کے اوپر practicals میں آپ کے یہ سب جرس آتے ہیں جو آپ کے first year میں سب جرس ہیں وہ ہی آپ کے practical میں سب جرس ہوں گے pharmaceuticals, microbiology and biochemistry, pharmacognosy anatomy and physiology for example آپ جو ہے suppose کریں کہ مندے کو آپ کا pharmaceuticals کا ہے تو تو سٹو کو آپ کا microbiology اور biochemistry کو یہ ایک دن میں practical ہوگا اسی طرح آپ کا وینسٹے کو pharmacognosy کا ہوگا اور thesٹے کو آپ کا anatomy and physiology کا ہوگا سو ان کی جو marks ہیں وہ hundred hundred marks کا paper ہوگا each practical have one hundred marks ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں practicals کے parts کے اوپر basically practicals کے تین parts ہوتے ہیں notebook written and viva جو notebook ہے وہ آپ کی 15 marks کی ہے written آپ کا 35 marks کا ہے وائوہ آپ کا 50 marks کا ہے اب notebook آپ کو کہاں سے ملے گی یا آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی یا آپ کو خود بنانی پڑے گی جب جو college کی جو سٹاف members ہیں وہ آپ سے بنوائیں گے اور بنوانے کے بعد آپ نے اپنے integer سے چک بھی کروانی ہوتی ہے اور signature بھی کروانے ہوتے ہیں for example اگر آپ کے پاس پریکٹیکل notebook نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ایکسٹرنل آپ کا viva conduct نہیں کرے گا جب ایکسٹرنل viva conduct نہیں کرے گا تو ایکسٹرنل viva آپ کو گھر واپس پیش دیا جائے گا so this is a basic thing in your viva viva point of which notebook آپ کی بہت important ہے اگر notebook ہوگی تو آپ کا viva clear ہوگا اگر آپ کے پاس notebook نہیں ہوگی تو آپ کو fail consider کریں گے ٹھیک ہوگیا اب اس کے بعد آپ کا written جو آپ notebook بنائی ہوتی ہے اس میں سے 10 سے 12 practical مستو یا 3 practical اٹھا کے آپ کو دیں گے لکھنے کے لیے اور جو کے جو ریٹن ہوتا 40 minutes کا ہوتا ہے time duration اس کا 40 minutes کا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کمپلیٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ کا وائی سٹارٹ ہو جاتے ہے یہ سارا process ایک دن میں ہو رہا ہے فور اگزیمپل سپوس کریں کہ آپ کا فارمستوٹکس کا practical ہے آپ نے کیا کرنی ہے اس کی فارمستوٹکس کی notebook لے کے جانی پھر آپ کا وائی سٹارٹ ہو جائے گا جیسے آپ external کے پاس جائیں گے وائی کے لیے تو جو آپ نے ریٹل لکھو گا وہ موجود ہو گا جب آپ پھر پوچھیں گے آپ کا practical آیا ہے تو آپ بتائیں گے میرے یہ practical ہے تو آپ سے پوچھیں گے آپ ٹیبلٹ ہے پوچھیں گے آپ نے کون کون سے انگریٹ کی ہیں کون کون سی پریکوشن کو میرے کی ہے کون کون سی انسٹرومنٹیشن کو یوز کی ہے سو آپ نے اس حوالے سے آپ نے ایکسٹرنل کو بتانا ہے ٹھیک ہے پھر اس سے ریلیٹیڈ بک میں پوچھ لیں گے یہ پریکٹیکل فارمسٹوٹکس ہے تو فارمسٹوٹکس کتنی ہیں ڈرک کی کلاسیفکیشن کتنی ہیں ڈوجیڈ فارم کی ہے الیکسرز کیا ہوتے ہیں سیلوشن کیا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے پوچھ لیں گے کہ بریٹش فارمسٹوٹ کوپی کیا چیز ہے تو ان میں کون کون سے آپ کی بک ساتی ہے سو سار آپ سے بیسک پوچھ جائے گا آپ سے اتنا ٹف نہیں پوچھ جاتا اگر آپ کے پاس بیسک نالیج ہے تو آپ فارمسٹوٹوٹلی بیسک ہے یہ رٹہ ایسے نہیں ہے آپ نے اس کو بیسک سے یاد کر اگر آپ کی بیسک بن گئی تو آپ کے لئے بہت سانی ہوگی آپ نے بیسک کو ساتھ لے کے چل ٹھیک ہوگی یہ تا ہمارا انٹروڈکشن سو کل کو ہمارے لکچر ہوگا وہ بائیو کیمسٹری کے اوپر ہوگا کل ہمارا ٹاپک نیو چیپ سٹارٹ کریں گے سو مجھے امید ہے کہ آپ کے ویڈیو ضرور پسند یوگی لگو کسмотр چیپ ویڈیو ویڈیو س Madھ کسی哟 ڈیا ā